بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ چودہ جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس ٹائم جو ٹکٹ بکے گا اس ٹائم جو پاپولارٹی ہے اسمان پہ وہ ہے عمران خان کی اسی وجہ سے واپسی ہونا شروع ہو گئی ہے اور بہت سارے ایمین ایز اور ایم پی ایز نے عمران خان سے رابطہ کر کے بنی گالا کے اندر ملاخات کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگ بنی گالا کے اندر پہنچے ہیں اور انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے اب اس کے ساتھ جو سب سے بڑی خبر آئی ہے جو سب سے بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے وہ ہے پاکستان کی کیابنٹ کے حوالے سے دیکھیں کیابنٹ کے اندر اس ٹائم بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اس ٹائم کیابنٹ کے اندر بڑے جھگڑے ہو رہی ہیں اور جو اس ٹائم جتنے منسٹر ہیں اس میں سے دیکھیں سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ اس ٹائم جو منسٹر ہیں کیابنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ زمانتوں کے اوپر ہیں میل کے اوپر ہیں دوسرا یہ کہ یہ تمام جماعتیں تیرہ چودہ جماعتیں آپس میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بنتی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا میل جول نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ایک ایک جماعت سے ہے دوسرا دوسری جماعت سے ہے تیسرا تیسری جماعت سے ہے تو اس طرح سے آپ کی پوری کی پوری جب گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ نہیں چل سکتی یہ بے وکوف سمجھتے ہیں اصل میں لوگوں کو کہ یہ آ کے چلا لیں گے ایک ایک پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے دوسری منسٹری میں دوسری پارٹی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اس طرح سے ملک نہیں چلتا اس طرح سے آپ ملک نہیں چلا سکتے جو آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں آپ نے پارٹیوں کو نوازنے کے لیے دیکھیں یہ مریم نواز سے پوچھا گیا ابھی چند دن پہلے چار سے پانچ جو مشیر ہیں چار سے پانچ جو اور بزرہ ہیں وہ بنائے گئے ہیں صرف نوازنے کے لیے دوسری پارٹیوں کو اور پورٹفولیوں کو ملتا ہی نہیں ہے وزارت اس ٹائم تقریباً آدھی جو کابینہ ہے وہ منسٹر تو بنے ہوئے ہیں ان کو سارا کچھ ملتا ہے ان کو مرات ملتی ہیں ان کو پیسہ ملتا ہے ان کو سرکاری خرچے سرکاری پیٹرول سرکاری اللانسز گھر بار سب کچھ ملتا ہے لیکن ان کے پاس وزارت کوئی نہیں وزارت کوئی نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس کام کوئی نہیں ہے کام وہ کچھ نہیں کر رہے لیکن جو مرات ساری ہیں وہ ساری لے رہے ہیں ہر چیز ان کے پاس فری کی فری آتی ہے پبلک عوام جو اس ٹائم ہے ان کے اوپر پاکستانیوں کے اوپر اتنا بوچ ڈالا ہوئے مہنگائی کا اور بجلے کے بلوں کا سرکاری گاڑیاں سرکاری آنا جانا سرکاری ٹورز اور سارا کچھ ان کو فری کا فری ملتا ہے اور ستر اسی وزیر انہوں نے پوری ایک فوج بنائی ہوئی ہے وزیروں کی جو بھرتی کی ہوئی ہے صرف نماز نے کے لیے اور یہ بات پوچھی گئی مریم نماز سے جو اتنی بڑی یہاں پر بنتی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا یہاں پر افلاتون ہے سکرات ہے پتہ نہیں کیا ہے اس کے پاس اور اتنی بڑی کوئی پاکستان کی لیڈر ہے حالانکہ ایسا ہے نہیں عمران خان کا مقابلہ بلکہ عمران خان اگر کوئی ایم پی اے بھی کھڑا کر دے کوئی کانسلر بھی کھڑا کر دے تو مریم نماز اس کے مقابلے میں بھی نہیں جیت سکتی یہ حالت ہے اس کی اور مریم نماز نے جب بات کی سوال کیا کہ اتنی بڑی کیابنٹ بنا لی ہے ستر اسی وزیروں کی ان کا کیا کام ہے تو مریم نماز نے کیا کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گی تو آپ کے پاس اگر کوئی انفرمیشن ہے ہی نہیں آپ کسی چیز کے بارے میں جانتی نہیں آپ سے کوئی مشورہ لیا ہی نہیں جاتا آپ حکومت کا حصہ ہے ہی نہیں آپ کس لحاظ سے پوچھ کے بتا سکتی ہیں آپ حکومت کا حصہ نہیں آپ کوئی مشیر نہیں وزیر نہیں آپ ایم اے نہیں ایم پی اے نہیں آپ ڈسکوالفائے ہیں آپ کی اوپر کیسز ہیں آپ بیل کی اوپر ہیں آپ کو سزا ملی ہوئی ہے یہ حالت ہے ان کی اب شہباز شریف کی جو کیابنٹ ہے اصل میں ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں جو لڑائیاں ہیں وہ ہیں جماعتوں کے درمیان پیپلز پارٹی کی ایم کی ایم کے ساتھ لڑائی ہے ایم کی ایم کی ایم کی ایم پی کے ساتھ لڑائی ہے کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو انہوں نے جو کانچریکٹس جو ایگرمنٹ کیے تھے جس کی بیسس کے اوپر یہ آئے تھے کیابنٹ کے اندر اور امران خان کے خلاف جو انہوں نے ساجس کی تھی اور پیڈی ایم حکومت کا حصہ بنے تھے ان بیسس کے اوپر آئے تھے کہ ہم آئیں گے ہمیں یہاں پر سکیمیں ملیں گی ہمیں یہاں پر فنڈز ملیں گے ہمیں یہاں پر پیسہ ملے گا ہمیں یہاں پر بزارتیں ملیں گی ہمیں یہاں پر سرکاری گھر سرکاری گاڑیاں سرکاری کھاتے سرکاری ٹورز سب کچھ ملے گا لیکن اس میں سے اب کچھ بھی نہیں مل رہا اور خاص طور پر جو ان کے فنڈز ہیں جو ان کے سکیمیں ہیں جو ان کے ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں جو ان کا لوٹ مار جو ان لوگوں نے کرنی ہے اس کا پیسہ اب ان کو نہیں مل رہا اور جو اینڈو نے اس ساجس کے اندر اپنا حصہ ڈالا اس کے مقابلے اور اس کے عباس جو ان کو ڈالرز ملنے تھے وہ نہیں ملے جس کی وجہ سے یہ ساری پارٹیاں اب ناراض ہیں اور جو ان کو منسٹریاں ملنی تھی وہ بھی نہیں ملنی جو ان کو پاورز ملنی تھی جو ان کو سب کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا وہ نہیں ملا اس وجہ سے اب یہ کیابنٹ کے اندر ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کو پورٹفولیوز نہیں ملے ہوئے سارے کے ساری جو پورٹفولیو ہیں وزارتیں ہیں وہ ملی ہوئی ہیں نون لیگ والوں کو نون لیگ ہر چیز کی اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور کسی اور پارٹی کو کسی اور آدمی کو کچھ بھی دینے کو تیار نہیں جس کی وجہ سے باقی پارٹیاں ناراض ہیں اور یہ کیابنٹ ساری کی ساری نکلنی ہے سارے کے سارے لوگ نکلنے ہیں اور آدھے ایمین ایز اور ایم پی ایز نون لیگ کے وہ جارے ہیں اب پی ٹی آئی کے پاس وہ جارے ہیں بنی گالا کیونکہ آج سے چھ مہینے سال پہلے تو یہ بات ضرور تھی جس طرح سے ان لوگوں نے عمران خان کے خلاف کیمپین چلائی ہوئے تھی جب عمران خان حکومت میں تھا عمران خان بڑی اچھی حکومت چلا رہا تھا لیکن ان لوگوں نے اتنی کیمپین چلائی ہوئے تھی کہ عمران خان کو ہٹانا ہے کیونکہ ملک کے اندر مہنگائی بہت ہے ملک کے اندر حالات بڑے خراب ہیں ملک عمران خان کی حکومت گرائی گئی اور عمران خان حکومت سے باہر آیا ان لوگوں نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے اور زیادہ بیڑا گھر کر دیا ملک کا جو پہلے ٹھیک تھا وہ ٹھیک ہو رہا تھا ایکنومک سیچویشن آپ کی ڈالر کی سیچویشن آپ کی مہنگائی کی سیچویشن سب کچھ کنٹرول میں تھا لیکن جیسے ہی یہ حکومت آئی تو اس نے تباہی پھیر دی اس نے بلکل ہی ستیا ناس کر دیا اور بیڑا گھر کر دیا جس کی وجہ سے اب ان کی پاپولارٹی زیرو ہے جبکہ عمران خان اس ٹائم ہیرو بن چکا ہے اور عوام میں اس کی پاپولارٹی اسمان پہ ہے ستر سے اسی فیصد پبلک جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے عمران خان کو جس کی وجہ سے اس کا ٹکٹ اب بکتا ہے اور جتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ اب واپس آ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ جو الیکٹبل ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے جو ہلکوں کی سیاست کرنے والا آدمی ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ ٹکٹ کونسی بکری ہے کونسا لیڈر کتنا پاپولر ہے اگر ہم جائیں گے اپنے ہلکوں میں اپنی عوام میں تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا مہنگائی کی وجہ سے دیکھیں نون لیگ والے جتنے ہیں وہ اپنے ہلکوں میں جا نہیں سکتے ان کو وہاں پر کتنی گالیاں سننی پڑتی ہیں وہاں پر لوگ بددوائیں دیتے ہیں وہاں پر لوگ گالیاں دیتے ہیں یہ ان کی حالت ہے جس کی وجہ سے یہ جا نہیں سکتے اب یہ واپس جا رہے ہیں سارے کے سارے ایمینیز اور ایمپی ایس حالانکہ لوٹے بہت سارے ہو گئے تھے لوٹوں نے بھی اس چیز کو اب مان لیا ہے ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہوئی اور اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے اب یہ واپس جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور عمران خان کے ساتھ بنی گالا کے اندر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور واپسی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے یہ پوری کے پوری کیابنٹ اب ہو جانی ہے فارق جس کے بعد حکومت بھی فارق ہو جانی ہے اور ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کیابنٹ اب چلنے والی نہیں ہے یہ وزیر مشیر ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے یہ اب سارے ہوں گے فارق حکومت ہوگی فارق اور جتنے ایمینے سے ایمپی ایز یہ بھاگ کے واپس آئیں گے عمران خان اور پی ٹی آئی کے پاس کیونکہ ان کا اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان اگلے الیکشن کے اندر ٹو تھرڈ میجورٹی نکالے گا اور اگلا جو وزریعظم ہوگا وہ اب عمران خان ہی ہوگا موسیقی